السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امیت کرتا ہوں سب خریت آفت کے ساتھ ہوگے آئیے انشاءاللہ عزوجل آج کی اس وڈیو میں اردو کتاب جنتی زیور کا پارٹ نمبر 262 پڑھیں گے پیج نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں 593 ہے اور انقریب یہ کتاب ختم بھی ہو جائے گی دیکھیں یہاں سے ہمیں کنٹینو کرنا ہے یہاں سے اس پیرگرپ سے چکے بہت ہی فضلت والی باتیں چلے یہ قرآن پاک کی صورتوں کے جو فضائل ہے جو خاصیتیں ہیں دیکھیں یہاں سے خواس سورہ انبیاء یعنی سورہ انبیاء کی خصوصیت فضائل جو شخص روزانہ اس کو تین مرتبہ پڑھے اس کا دل نور ایمان سے روشن ہو جاتا ہے اور اس کا رنج و گم دور ہو جائے گا چھیک ہے اسی طرح خواس سورہ حج کشتی اور جہاز پر سوار ہو کر تین بار پڑھ لو انشاءاللہ تعالی سلامتی کے ساتھ کشتی ساحل پر پہنچے گی ساحل مطلب کنارے پر اور اس کی تلاوت سے جان و مال محفوظ رہے گا خواس سورہ مؤمنون اس کی تلاوت کی برکت سے نماز کی کاہل یعنی سستی دور ہو جائے گی فسک و فجور سے نفرت اور شراب کی عادت چھوٹ جائے گی اس کا تعویز پہننا مفلسی کو دور کرتا ہے مفلس یعنی گریبی ٹھیک ہے اس طرح خواس سورہ نور جسے احتلام ہو جایا کرتا ہے یعنی نائٹ فال وہ تین بار اس سورہ کو پڑھ کر سوئے دشمنوں کی زبان بندی کے لیے پانچ بار پڑھے زینہ کار کو تین مرتبہ پڑھ کر اور پانی پر دم کر کہ پلا دو انشاءاللہ اس کی یہ بری عادت چھوٹ جائے گی خواس سورہ فرقان اس کی تلاوت سے ظالم کے ظلم سے پناہ رہے گی اس کے نقش کا تعویز سان بچھو سے محفوظ رکھتا ہے پارہ وائی سورت بطر ملہ بھی اٹھاروے پارے میں سورہ شورہ بھی انیس ماں پر آ گیا اگر اولاد آدم یا ملازم نافرمان ہو اور شرارت کرتے ہو تو ان کی اصلاح کی نیت سے سات مرتبہ اس سورہ کو باوزو پڑھ کر دعا مانگو انشاءاللہ تعالیٰ اصلاح ہو جائے گی اس طرح خواس سورہ نمل اس کو ہیرن کی جلی میں لکھ کر صندوق میں رکھ دینے سے سام بچھو وغیرہ سے حفاظت رہے گی اس طرح دیکھیں نشت خواس سورہ قصص بیمار کو تین روز تک اس سورہ کو پانی پر دم کر کے پلائیں انشاءاللہ تعالیٰ شفا ہوگی بلخصوص جوزام دور کرنے کے لئے بہت مفید ہے خواس سورہ انکبوت گم دور کرنے کے لئے اس سورہ کو سات بار پڑو خواس سورہ روم دشمنوں پر فتح پانے کے لئے اس کو اکیس بار پڑھیں خواس سورہ لکمان اس کو پڑھنے والا کبھی پانی میں گرک نہیں ہوگا اور ہر بیماری سے شیفہ پائے گا ٹھیک ہے خواس سورہ سجدہ اس کو سات مرتبہ مریض بلخصوص جزامی دیقے والے پڑھ کر دم کر انشاءاللہ شفا ہوگی اس طرح خواس سورہ احضاب جس لڑکی کے نکاح کا پیغم نہ آتا ہو اس کو اس سورہ کا نقش پہننا دو پہنا دو بہت جلد اس کی شادی ہو جائے گی خواس سورہ سبا ظالم کے ظلم سے نجات پانے کے لیے اس کو سات بار پڑھو اور موزی جانوروں سے بچنے کے لیے اس کو لکھ کر تعویز بناو اور پہن لو موزی مطلب جو عزہ دینے والے جیسے ساپ ہے بچھو ہے یہ سب موزی اس طرح اس کے بعد سورہ فاطر ہے خواس سورہ فاطر الحمدلللہ فاطر اس سماوات ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے اگر اسے روزانہ بلا ناغہ بلا ناغہ بغیر گیپ کی ہوئے گیپ نہیں کرنے ایک بھی دن روزانہ با وضو پڑھا جائے تو روح میں بڑی طاقت اور بلند پروازی فائدہ ہے اب دیکھئے یہ جو بہت بابرکت سورت ہے خواس سورہ یاسین کسی مردے پر اس کو پڑا جائے تو اس کو راحت ملتی ہے جو شخص ہر جمعہ کو اپنے والدین یا دونوں میں سے ایک کی زیارت کے لیے ان کی قبر پر جائے اور سورہ یاسین پڑھے تو ان کے اتنے گناہ بخش دیے جائیں جتنے اس سورہ میں حروف ہے سبحان اللہ انشاء اللہ مزید یاسین شریف کی جو برکت ہیں وہ بات نمبر 263 میں یاسین کنٹینیو پڑھیں گے